مولانا شاہد عمران چلالی صاحب سرگودہ سجن کا تعلق ہے یہ شاہد عمران صاحب وہی ہیں جنہوں نے باطل قوتوں کو اس وقت جو ہے گرایا ہے اور بڑے بڑے عقائد سے جو فرید کاریاں اہل سفنت سے کر کے دوسرے عقائد میں داخل ہو رہے ہیں یا اہل سفنت کی عوام کو تھوکا دے رہے ہیں ان کو جنہوں نے نکیب ڈالی قائد محترم کے شگرد رشید مولانا محمد شاہد عمران چلالی صاحب سرگودہ سجن کا تعلق ہے وہ آئے اور جباہ وصول فرمائے نا جھکنے والے ہیں نا بھگنے والے ہیں ہم راہ عظیمت پر ڈٹ جانے والے ہیں لبائی 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 کا یا رسول اللہ لٹک جانا تو آتا ہے اٹک جانا نہیں آتا کسی کے روب سے پیچھے تبک جانا نہیں آتا آتا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جا اپنے قید محترم کے ان شیروں کو بلا رہا ہوں ایوار دینے کے لئے اپنے قید محترم خود اپنے ہاتھوں سے ایوار دیں گے مجھے سعود افریقہ سے ایک ہوتے کے پون آیا بہت بڑا حالے میں واعمل ہے اس کا مدنسہ بہت بڑا ہے اور بڑی بڑی شخصیات کے وہاں پر بچے پڑھنے کے لئے جاتے ہیں وہ مجھے کہنا تھا کہ جار صاحب سے آپ کو یہ کہیں مبارک بات ہے میری طرف سے کیونکہ بڑوں بڑوں کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے آپ کی شکریتوں کو عطا کرتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ ان دو شخصیات نے بڑا قید محترم کے سری کے دوران بھی پہلے بھی اور بعد میں بھی اپنا جاندار کردار ادا کیا ہے میری مراد شیخ العدیس حضرت علامہ مولانا محمد زاہد نومانی قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں جو حقیقت میں شیر ایل سنت ہے اور دوسری شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد شاہد عبران جلال صاحب وہ بھی تشریف لاتے ہیں اور ان کو بھی ایوار دیا جائے گا جنہوں نے اغیار کی نیندے ارام کی ہوئی ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ یہ ان سے بات کریں تو کیسے بات کریں اللہ کا فضل ہے یہ دونوں میرے قائد کے شیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وزیر ہی امت عطا فرمائے اور قائد منطبی کے پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے نارہ تکبیر نارہ رسالہ نارہ رسالہ ناج دارے ختم نبوت ناج دارے ختم نبوت ناج دارے ختم نبوت طلب آئے ڈاکٹر شیف اشرف آسر جلالی صاحب ہس حسل حق ہس حسل حق ہس حسل حق ہس حسل حق محمد کی عطا سے ہے محمد کی عطا سے ہے سوائے فکر نورانی ڈمک جانا نہیں آتا لبائی 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 گیا رسول اللہ لبائی لبائی گیا رسول اللہ